مجاہدے کی دو قسمیں مجاہدے کی دو قسمیں مجاہدے جسمانیہ کے مخالفت نفس و خدرت ہو جائے تو اس کو مجاہدے جسمانیہ کی ضرورت نہیں مگر ایسے لوگ شاد و نادر ہیں اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدے جسمانیہ کا بھی احتمام کیا ہے اور ان کے نزدیک اس کے چار ارکان ہیں ترکِ طعام، ترکِ کلام، ترکِ منام و ترکِ اختلاط معالعنام اور ترک سے مراد تخلیل ہے ترکِ کلی مراد نہیں یعنی کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا ملنا مراد ہے ان چیزوں کو مکمل طور پر چھوڑنا نہیں جو شخص ان ارکانِ عربہ کا عادی ہو جائے گا واقعی وہ اپنی نفر قابل جاستہ ہو جائے گا کہ تقاضائے معافیت کو یعنی گناہوں کے تقاضے کو ضبط کر سکے گا اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر دلوجان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین حضرت عقدس تھانویر عمداللہ علیہ کے علوم و معارف پر ممنی ملفوزات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تعلیفات آن لائن بکسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں نیس ادارے کے یوٹیوب چینل تعلیفات آن لائن بکسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ